اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں فوڈ is ready میں آج ایک بہت ہی مزدار اور آسان کیک کیرٹ اینڈ والنٹ کیک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس کیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزدار بھی ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ کیرٹ اینڈ والنٹ کیک کسان سے تیار ہوتا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیرٹن والنٹ کے ایک کسان سے تیار ہوتا ہے اور اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں یہاں ہمارے پاس آئیل ہے جو میں نے ایک کپ یہ آئیل لیا ہے اس میں ایک کپ چینی کا استعمال کریں گے یہ کیسٹر شگر ہے چینی کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے بلکل باریک ہو چکی ہے اس کے علاوے اس میں ہم دو عدد گاجرے جن کو میں نے کش کر لیا ہے اور کش کرنے کے بعد اس کو بہت اچھے طرح سے ہاتھوں سے نچوڑ لیا ہے یہ بلکل ڈائی ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ تقریباً ڈیڑ کپ ہے تین عدد اس میں ہم انڈے استعمال کریں گے اسی طرح سے یہاں میرے پاس میدہ ہے جو میں نے ڈیڑ کپ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے جبکہ یہاں میرے پاس کچھ نٹس ہیں جس میں میں نے بادام پستے اور اکھروٹ لیا ہے چار ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ڈائی فروٹس ہیں نٹس ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم بیکن پاوڈر استعمال کریں گے جو میں نے ایک ٹیسپون لیبل کر کے لیا ہے یہاں ایک بڑے بال کے اندر ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جو آئل ہمارے پاس ہے یہ سارا آئل اس بڑے بال میں ڈال دیں گے تھوڑی سی اس میں کیسٹر شگر یہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑے تھوڑا چینی ڈال کے اس کو بیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑی سی چینی اس میں اور ڈالیں گے باقی پچھے ہوئے ساری چینی بھی اب ڈال دیں گے چینی اور آئل کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لینے کے بعد اب جو انڈے ہمارے پاس ہیں یہ باری باری اس میں ڈالیں گے اور اس کو بیٹ کر لیں گے پہلا انڈا ڈالیں گے دوسرا ڈال کے بھی اس کو مزید بیٹ کرتے ہیں دوسرا ڈالیں گے اور اس کو مزید بیٹ کر لیں گے آئل چینی اور انڈے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اس وقت ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں یہاں ایک بڑی پلیٹ کے اندر جو میدہ ہمارے پاس ہے اس میں چمچ کے اندر بیکن پاورڈر تھا وہ بھی میرے اسی کے اندر شامل کر دیا ہے میدہ کے اندر ہی جو نٹس ہمارے پاس ہیں یہ سارے نٹس اس میدے میں شامل کر دیں گے ویسے تو اگر ہم اس میں کیک میں ڈریکٹ ڈالنا چاہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایک طرف سارے اکٹھے نہ ہو جائیں لیکن جب ہم میدے میں شامل کرتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ سپریڈ ہو جاتے ہیں اب ہم جو کیرت ہے وہ بھی اس میں اس طرح سے شامل کر دیتے ہیں دیکھیں یہ برکوڑ ڈرائی ہے اس میں برکوڑ پانی نہیں ہے جو بال ہے یہ برکوڑ ساف ہے اس کو ہاتھوں سے نچوڑنا کیرٹ کو بہت ضروری ہے تاکہ اس میں پانی نہ رہے اب جو بال ہمارے پاس ہے جس میں ہم نے چینی انڈے اور مکھن کو اچھے طرح سے بیٹ گیا ہے یہ سارا کا سارا اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور فولٹ کر دے جائیں گے باقی بچا ہوا بیٹر بیس میں ڈال دیں گے بہت اچھی طرح سے میدے اور اس کو گاجر کو اور نٹس کو اس میں فولٹ کرنے کے بعد اب یہاں میرے پاس ایک میری بیکنگ ٹل لیا ہے اس کو میں نے دو ٹی بل سپون آئل سے گریز کر لیا تھا اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ سارا کا سارا جو بیٹر ہے یہ اس میں ڈال دیں گے بیٹر دانے کے بعد کچھ وارنس ہیں ان وارنس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہاں ایک دیکچی تقریباً بیس سے پچھس منٹر پہلے میں نے گھرم کرنے کے لیے رکھتی تھی اس میں ہم سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر کیک کا بلتن رکھ دیں گے کیک کے بلتن کو میں نے دیکچی میں رکھ دیا ہے اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں درمیانی آنچ پر کیک کو آپ چیک کر لیتے ہیں تقریباً تیس منٹ ہو گیا ہے کیک کو بیک ہوتا ہوئے درمیانی آنچ پر بلکل سنٹر سے چیک کریں گے چھوڑی بلکل صاف ہے بلکل صاف چھوڑی نکلی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیک بیک ہو گیا ہے اب اس کا چولہ میں بند کرتی ہوں اور کیک کو ہم بائی نکالتے ہیں کیک کو تقریباً آدھے گھنٹے تک تھنڈا کر لینے کے بعد کنارے اس نے خود چھوڑنا شروع کر دیا ہے تھوڑا سا اس سائٹ سے بھی میں اس کو نائف سے یہاں سے اس کو سپرٹ کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار نرم سا یہ کیک جو کہ کیرٹ اینڈ والنٹ کیک ہے تیار ہو چکا ہے اس کا جو بیکنگ ٹائم ہے وہ بھی بہت کم ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ کھانے میں آپ اس کو ٹی ٹائم میں ایز سنیک استعمال کر سکتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے بھی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آن کو تو ضرور پریس کریں آپ کو ملتا رہے آپ کو ملتا رہے